بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت پلال حفشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پڑھتا فرمانے کے بعد حضرت پلال شام چلے گئے اور وہیں پس گئے ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا پلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا آنکھ کھلتے ہیں پتیتے کے لئے روانہ ہو گئے کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے مسجد میں حاضری دی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے اہل مدینہ نے کہا ایک بار وہی اذان سنا دیں سرکار کے زمانے والی پرادر کی کہ اب وہی سے پڑھتاش نہیں ہوگا لوگوں نے حسنین کرمین سے کہلوایا اب انکار ناممکن تھا اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے دل کاغو میں نہ رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا عورتیں بچے سب نکل آئے گم سے نڈال بھی قرار ہنچکیاں بند گئیں جب کہا اشہد و اتنا محمود الرسول اللہ لوگ چیخیں مار کر رونے لگے حضرت ملال کی نظر ممبر رسول پر پڑھت ممبر خالی تھا سرکار نہیں تھے خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے بے ہوش ہو گئے اذان مکمل نہ کر سکے ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شاہ کی طرف روانہ ہو گئے یاد تھا ان جیسی محبت بھی ہمارے دلوں میں بردے آمین